بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیک ویورز کیسے ہیں؟ آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیالیت سے ہوگی کافی ٹائم کے بعد ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئیوں کچھ مصروفیات تھیں کچھ حیلت کے پرابلم تھے اس کے ساتھ ساتھ کچھ مصروفیات ایسی تھی جن کی وجہ سے کوکنگ کی طرف آنے کا موقع نہیں مل سکا تو آپ رمضان سپیشل کی نئی ڈشیز اور نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئیوں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ الکے پھلکے سنیکس کی ریسپیز اچھی لگیں گی آپ ان کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور افطاری میں بنائیے گا تمام لوگ بہت اچھے طریقے سے کشی سے ان کو کھائیں گے ہیلڈی بھی ہوں گے اور مزیدار بھی ہوں گے چٹخارے دار چیز اور ہیلتھ والی چیز جو آپ کے سامنے آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز جو ہم آلو کی ٹکیاں آج بنا رہی ہیں ان کے لیے میں نے یہ چار ادد آلو لیئے جن کو میں نے اچھے طریقے سے بوائل کر لیا ہے میں نے پریشہ پوکر کے اندر بوائل کیا ہے کیونکہ اس سے ایک جلدی بوائل ہو جاتے ہیں دوسرے بہت اچھے طریقے سے بوائل ہو جاتے ہیں اور اچھے طریقے سے میش ہو جاتے ہیں یہاں پر میں نے جو انگریڈیورز لیئے جو میں نے جو مسالے لیئے ہیں ان میں یہ آگی میرے پاس ادرک لیسنگ کا پیسٹ ہے یہ چھوٹا پیاس تھا اس کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے یہاں پر میرے پاس یہ گرم مسالہ ہے یہ وان ٹیبل سپون ہے دھنیا ہے یہاں پر یہ سوک مرچ ہے یہ میں نے وان ٹیبل سپون لیا ہے یہ اچھی تیکھی مرچ ہے آپ جس طرح کی مرچ کھانا پسند کریں اس حساب سے لے سکتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے یہ بھنا اور کٹا ہوا زیرہ لیا ہے اور یہ میرے پاس سبز مرچ ہے یہ کافی زیادہ آپ کو لگنی ہوگی لیکن یہ تیکھی نہیں ہے اس لئے اس کو میں نے زیادہ لیا ہے اور یہاں پر میرے پاس یہ دھنیا ہے آپ کچھ دھنیا بھی استعمال کر سکتے ہیں باقی جو مسالہ جاتے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کیونکہ اس میں کچھ اور چیزیں بھی ایڈ ہوں گی تو وہ آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاؤں گی ویورس سب سے پہلے جو میرے پاس یہ بوائل پوٹیٹو ہیں ان کو میری چھے ٹھے ٹھے ٹھےmatic سے مت یی بہت سک اٹھنیا اور سب سے مبرібہ میں ہیں اس کو تتمتے ہیں آپ آپ کو شرگ سوڑھیں کیونکہ لگا ہے میں آریمزڑی اٹھ میں سوڑے ٹھے 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 تھے کیونکہ اس سے ان کے اندر کوئی گھوٹلی وغیرہ نہیں رہتی کسی قسم کے لمز نہیں رہتے دوسر یہاں پر میں نے جو مسالے آپ کو بتایا تھے وہ تمام مسالے اس کے اندر ایڈ کر دیں گی سب سے پہلے میں نے اس کے اندر یہ خوشک دنیا پاورڈر ہے وان ٹیبل سپون تھا یہ میں نے ایڈ کیے اب یہاں پر میں اس کے اندر یہ سرخ مرک ڈال رہی ہوں اب یہاں پر یہ آگیا ہمارے پاس سے بناک اٹھا ہوا زیرہ ہے یہاں پر یہ دنیا ہے یہاں پر ہمارے پاس یہ سبز مرچ ہے یہ چاپ کیا ہوا پیاز ہے یہاں پر یہ وان ٹیبل سپون تھا رک لیسن کا پیسٹ ہے اب اس کے اندر یہ گرم مسالہ شامل کروں گی ویورز جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی استعمال کروں گی تو جہاں پر یہ بائننگ کے لیے بریڈ کرومز ہیں جو ہم نے استعمال کرنا ہے میں نے فریش بریڈ لے کر اس کی کرومز جو ہیں وہ خود تیار کی تھے آپ بازار کے بننگ بھی بھی لے سکتے ہیں یہاں فریش بریڈ کو پیس کر آپ بنا سکتے ہیں اس طرح سے اس کو خوشک کر کے بھی بنا سکتے ہیں اور فریش بریڈ جو ہے اس کو اگر آپ آتھوں گی مدد سے بھی میش کریں تو اچھے طریقے سے میش ہو کر ایسے بن سکتی ہے بغیر گرائنڈر کی بھی اب یہاں پر یہ تری ٹیبل سپون میں شامل کروں گی یہ بائنڈک کا کام کریں گے یہاں پر ہم ایگنی شامل کر رہے ہیں اس کے اندر ایگلیس بنائیں گے یہ تری ٹیبل سپون میں شامل کرتی ہیں اس بیزائی کا پھر میں اس کو دوبارہ ٹیسٹ کر لوں گی اب ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے اچھے طریقے سے ان کو مکس کر لیں گے ایک اچھی سپون میں شامل کریں گے اس کو ہم اس طریقے سے دو سپون میں بناتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کو اچھے طریقے سے گھوم کر ایک دو سپون میں شکل دے دیں گے دیکھیں میورز ہماری ایک اچھی سی دو تیار ہو چکی ہے تمام مسالیں ہم نیچے طریقے سے مکس کر لیں گے اب ان سے چھوٹی چھوٹی ٹکیا بنائیں گے دیکھیں میورز اب ہم اس سے ٹکیا بنائیں شروع کریں گے اس طریقے سے لیں گے جتنی آپ مناسب سمجھتے ہیں جتنی آپ کو پسند ہے بڑی چھوٹی آپ اس اندازی کی ٹکیا بنا سکتے ہیں میں نے اس طرح کی ٹکیا بنائی ہے اب اس سے پلیٹ میں رکھتے ہیں موسیقی 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 ڈو ٹیبر سپونڈ میں ادھا ڈالوں گے یہاں پر بیورز یا آف ٹیبر سپونڈ سے بھی کام کالی مل شامل کروں گے اسا نمک شامل کروں گے اب پانی تھوڑا سا شامل کر کے اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لوں گے اس طریقے سے اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے یہ پائنڈنگ کے لیے چاہیے کیونکہ میں انڈے کا استعمال نہیں کر رہی تو اسے ہم پائنڈنگ کے لیے استعمال کریں گے اور اس طریقے سے جو ہمارے کٹلس بنیں گے وہ بہت زیادہ کرسپی ہوں گے کرسپی کرسپی سے کٹلس بنیں گے کھانے میں بہت اچھے لگیں گے ایک نیا زائکہ جو بھی بنائے گا اس کو دیکھ کے آپ جس کو بھی بنا کے کھلائیں گے ایک نیا زائکہ اسے محسوس ہوگا اسے بہت اچھا لگے گا اس طریقے سے یہ سمودھ سا پیسٹ تیار ہو جائے گا ایسی دیکھیں بیوز یہاں پر میں نے جو بنا کر رکھی ہوئے تھی کواب بولوں گی اور یہ جو میں نے بنا کے چھوڑا ہے یہاں پر اس کے اندر اس طریقے سے میں اس کو لپ کر دیں گے اچھے طریقے سے جو یہ مہدے کا پیسٹ بنا کر رکھے ہیں یہاں سے اس کو نکال گے اس کے اندر ڈالیں گے دیکھیں اس طریقے سے اس کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ بریڈ کراؤنز جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس طریقے سے پیسٹ کریں گے ایسے سہی طریقے سے پیسٹ کرنے کے بعد اس کو دوبارہ اس کے اندر ڈالیں گے دیکھیں اس طریقے سے بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزیدار بنیں گے تھوڑی سی محنت آپ کی زیادہ ہو جائے گی لیکن جو چیز بنیں گی وہ کھانے کے قابل ہوگی اور سب آپ کی تاریخ کریں گے دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں ویورز اب یہ تیار ہو چکے اسی طریقے سے باقی کباب بھی تیار کر لیں گے اس کو یہاں میں پلیٹ میں رکھوں گے اور اس طریقے سے باقی کباب بھی تیار کر لیں گے دیکھیں ویورز ہمارے کے کباب اچھے طریقے سے بند کر جو آلو کی ٹکیاں تیار ہو چکی ہیں اب ان کو فرائی کریں گے میں آئل گرم کرنے کے لئے رکھتی ہوں اس کے بعد ان کو فرائی کریں گے ویورز پین میں آئل ڈال ہے پھر گرم ہو جائے پھر اس کے اندر کباب ڈالتی ہوں دیکھیں ویورز آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس میں احتیاط کے ساتھ اپنے کباب ڈالیں گی بہت احتیاط سے رکھنے آپ میں گرم آئے میں سے آپ کے ہاتھ میں جل جائیں دیکھیں ویورز ایک سے دو منٹ کے بعد یہ آسانی سے آپ ان کو پلٹ سکتی ہیں یہ دیکھیں کتنے آرام سے میں نے پلٹ سکتی ہیں آپ ان کو ایک سے دو منٹ کے بعد آرام سے پلٹ سکتی ہیں حالانکہ میں نے جو پین استعمال کے لئے یہ نانسٹک کرنے ہی اینومونیوم کا ہے لیکن اس کے باوضیر بھی اس کے ساتھ نہیں چکتی کیونکہ آئل بھی جرم تھا اور چیزیاں تیار بھی اچھے طریقے سے ہوئی تھی اس لئے اس کے اندر چپرنے کا بھی کوئی ڈال نہیں ہے ابھی ان کو تین منٹ تک میں فرائی کروں گی دیکھیں ویورز ہماری یہ کبابیں ڈکی ہیں بہت اچھے طریقے سے بند کر تیار ہوگی ہیں اب ان کو میں ایک پلٹ میں نکال ہوں گی اور اس طریقے سے باقی سارے بھی فرائی کر دیں گی یہاں پر آپ دیکھیں پلٹ کے اندر میں نے ان کو ڈال ہے دیکھیں ویورز ہماری یہ کرسپی جو ٹکی تھی آلو کے کباب جو تھے وہ بلکل کرسپی بن کر تیار ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کرسپی بن ہیں یہ کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھیں بہت ہی کرسپی بن ہیں یہ دیکھیں اسی طرف سے آپ آواز چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے کرسپی ہماری یہ آلو کے کباب اور کٹلس تیار ہوئے اندر سے نرم ہیں یہ آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں اندر سے نرم اور اوپر سے کرسپی اور یہ افتاری میں بہت ہی مزیگ سنک تیار ہوں گے جو بھی کھائے گا اسے بہت پسند آئے گی دیکھیں اوپر سے کرسپی ہیں اور اندر سے بلکل نرم ہیں آپ بنائیں افتاری میں بھی بنائیں اور یہ ہیلڈی سنکیں بازار کی جیزوں سے زیادہ بہتر ہیں گھر میں بنائیں ویسے بھی آپ گھر میں بچوں کے لیے بھی تیار کر سکتے ہیں لیکن یہ افتاری کے لیے رمضان سپیشل کا پروگرام ہے میرا تو اس کے لیے میں نے یہ تیار کیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ